اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نیا دن اور میں ہوں کے رہنافتاب آج کے دن کی اچھی بات سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں کیونکہ میرے پاس آپ کے ساتھ میں بات کرنے کے لیے آج بہت سارے موضوعات ہیں آپ کو پتہ ہے ہمیں آج کے دن خوش رہنا چاہیے جس وقت میں ہم ہیں ہمیں اس میں جینا چاہیے ہمیں ایسا کیوں کرنا چاہیے کیونکہ یہی ہمارا کام ہے آج کے دن میں خوش رہیے کل کی فکر نہ کیجئے بہت زیادہ فکر ہیں ہمارے پاس ہیں لیکن چلیے کچھ کچھ سلوشنز بھی ہمارے پاس ہیں تو ہم ان کی بات بھی کریں گے اتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں جسم کو کن مسائل کا سامنا ہوتا ہے اگر پروٹینز کی کمی ہو جائے انسان کے جسم کو روزانہ کی بنیاد پر کس قدر پروٹینز کی ضرورت ہوتی ہے آج شو میں ہم اس پر تفصیل کے ساتھ میں بات کریں گے بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے مس نہیں کیجئے گا آپ اور اس سب کے ساتھ یہ بھی کہ ہمارے جو دانت چمکتے دمکتے اچھے لگتے ہیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کیا کہیے کہ ان کی چمک ذرا مان پڑ جاتی ہے کم سی پڑنے لگتی ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ذرا پیلا ہٹ آ جاتی ہے رنگہ تھوڑی بدل جاتی ہے ویسے نہیں رہتے جیسے دکھائی دیتے تھے دیکھئے فرق سامنے آپ کے تو یہ ایک معاملہ ہے کہ دانت آپ کے رہے چمکتار ویسے ہی بلکل سفید سفید سے صحت مند رہے ہیں صرف دکھنے میں نہیں اچھے ہوں وہ ساتھ بھی چلیں آپ کے تو ہم آج اس موضوع کے اوپر پھی بات کریں گے بہت امپورٹنٹ ہے نا اور اس سب کے ساتھ ساتھ کیا ہو سکتا ہے جی کس پہ بات ہو سکتی ہے انسانی جسم میں پانی کی کمی اور پھر اس سے جڑے دیگر مسائل اگر پانی آپ کم پی رہے ہیں اور اگر آپ کا پسینہ زیادہ بہ رہا ہے اور وہ اس صورت میں کہ موسم آپ کو پتا ہے گرم ترین ہوتا جا رہا ہے تو پھر کیا ہو سکتا ہے پانی کی کمی آپ کو کتنا پریشان کر سکتی ہے کتنے شدید مسائل کا آپ کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ہم آج اس کے اوپر بھی لازمی بات کریں گے آپ کی صحت اور اگر آپ بیوٹی کہہ لیں تو بیوٹی سے بھی جڑے وے کچھ مسائل ہیں ان کو بلکل ٹھیک ہونا چاہیے تو پھر کام چلے گا بھائی کوئی ایتھلیٹ ہو اور اس کو انجریز ہو تو کیا ہوگا سپورٹس اور انجریز کا تو ہے چولی دامن کا ساتھ ہر کھلاڑی اپنے کریئر میں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی انجریز کا شکارت ضرور ہوتا ہے تو پھر انجریز سے کیسے نمٹیں یعنی ریکاوری یا پھر ریہاب یہ کتنا توجہ طلب اور کتنا سبر طلب مرحلہ ہوتا ہے یہ عمل سارے کا سارا کیا ہوتا ہے تو آج ہم اس کے اوپر کھل کے بات کریں گے کیوں کیونکہ ایک انجریز کا لگنا اس کے بات میں ذہنی اور جسمانی دونوں اعتبار سے آپ کو فٹ ہونا پڑے گا اور اس سب سے نکلنا پڑے گا اور اپنی پرفارمنس پر واپس آنا پڑے گا یہ بہت ضروری ہے اچھا صرف یہی سب کچھ نہیں ہے باتوں کا تڑکہ ہی نہیں ہے اچھا ہمارے پاس کچن میں بھی کافی ہاپننگ ہے آج ہمارے ساتھ کچن میں ہوں گے ہمارے عزیز شیف برشیر ان سے ہم جانیں گے کہ وہ آج کیا بنانے جا رہے ہیں کیا پکانے جا رہے ہیں مجھے تو خاص طور پر انتظار رہتا ہے تلاش رہتی ہے ایسی ریسیپیز کی جو کہنے کو تو پرانی طرز کے کھانے ہوتے ہیں جو دعوتوں کی جان اور دسترخان کی شان ہوتے ہیں لیکن اس سب کے ساتھ ساتھ یہ کہ وہ تھوڑے آسان بھی بن جائیں تو میں تو سوچ کر آئی تھی آج کچھ اسی طرح کا پتا کروں گی میں چلیں وہ تھوڑا آگے چل کر ہوگا ہم اپنے پہلے موضوع کی طرف آتے ہیں پروٹینز جسم کے لیے کتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں جسمانی وزن میں یہ کمی لانے کے لیے بہترین غزائی جز ہوتے ہیں کیونکہ اس سے ہوتا یہ ہے کہ پیٹ زیادہ دیر تک بھرا رہتا ہے جبکہ پروٹینز جسم کے لیے اضافی چھرمی کے جو زخیرے ہیں اس کو بھی مشکل بناتا ہے مگر اس سب سے ہٹ کر بھی انسانی جسم کے لیے بہت زیادہ ہے جسمانی وزن میں کمی مسلز کا بننا اور پھر دیگر باتیں بھی ہیں جس کے لیے پروٹینز کی بہت ضرورت ہوتی ہے تو جناب انسان کے جسم کو روزانہ کی بنیاد پر کتنے پروٹینز کی ضرورت ہوتی ہے اس کو ہم کس طرح سے ہماری باڈی بن رہی ہوتی ہے پروٹینز کی وجہ سے تو اس سے جڑے بہت سارے سوال ہوتے ہیں تو وہ صرف سوال ہی نہیں ہوتے ان کے جواب بھی ہوتے ہیں اسے سب کے اوپر بات کریں گے ہم کو جوائن کر رہی ہیں اسی بارے میں بات کرنے کے لیے ماہرِ غزائی ہے جویریہ محمود جویریہ محمود السلام علیکم کیسی ہیں بہت شکریہ آپ ہمیں وقت دے رہی ہیں اللہ کے شکر آپ کیسی ہیں کیسی ہیں اچھے ہیں how's everything everything is good لیکن آج مجھے لگتا ہے کہ ہمیں پروٹین کے اوپر خاص طور پر آپ سے بہت سارے سوال کرنے چاہیں گے کیونکہ اس کے اوپر یہ سمجھائے گے پروٹینز یومن بوڈی کے لیے انسانی جسم کے لیے کتنے امپورٹنٹ ہے جی پروٹینز انسانی جسم کے لیے انسانی سہت کے لیے بہت ہی ضروری ہوتے ہیں بیسے تو بیسے کلیے دو تھرہ کی پروٹینز ہوتے ہیں جس میں ہمارے پاس انیمل پروٹین ہوتے ہیں جو ہم انیمل سورس سے لیتے ہیں یعنی جانگروں سے اور ہیواناتی پروٹین لیتے ہیں سیکنڈ بان ہوتا ہے پلانٹ پروٹین جو کہ ہم پلانٹ سورس سے لیتے ہیں یعنی دو سے ریز ناز سے اور اس کے علاوہ جو ہے پلسز لیگیوم یعنی ڈالے اور لوگیا ویرہیا اس طرح کی جو چیزیں اس سے تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی جو بوڈی ہے اس میں کوئی مطلب پروٹین ڈیفیشنٹ تو نہیں ہے یا جیسے چھوٹے بچے ہیں تو وہ بھی کچھ لوگ گوشت نہیں کھاتے کچھ لوگ جو ہے ڈالوں کا سبجیوں کا پروٹین میں پروٹین از ای سورس استعمال نہیں کر پا رہے ہوتے تو اس میں جو ہے ہیومن بوڈی پروٹین کیلوری مل نوریشت یعنی پروٹین ڈیفیشنٹی ہو جاتی ہے پروٹین ڈیفیشنٹی اور جو پروبلم ہے وہ بوڈی میں ہونے کے خطش آ دیتے ہیں اچھا اس سے پہلے کہ ہم پروبلمز کی بات کریں پہلے آپ یہ بتائیے کہ ایک انسانی جسم کو کتنے پروٹین کی ضرورت ہے بڑوں کی بات کر لیتے ہیں پھر بچوں کی بات کرتے ہیں بلکل آپ یہ دیکھیں کہ جو ہیومن بوڈی ہے نیچر ہیومن بوڈی ہے جب آپ پیدا ہوتا ہے بچہ تو وہ مدرز ملک پر ہوتا ہے اور اس میں بھی کیسین کی پروٹین کی اور کیسین پروٹین کی ایک خاص اماؤنٹ ہوتی ہے جو کیریفی منڈیڈ ہوتی ہے پر بیدا پاسنگ یئرز پاسنگ ٹائم جو ہیومن بوڈی ہے کیونکہ ہماری بوڈی کو مسئلز فورمیشن کے ساتھ ساتھ انرجی ریکوائرمنٹ اور اس کے علاوہ تو ہیومن بوڈی کے اندر جو ہماری جو جسم ہوتا ہے اس کے اندر جو چیزیں بنتی ہیں یا ٹوٹری ہوتی ہیں اس میں ہمیں بہت زیادہ پروٹین کی ساتھ ساتھ ضرورت رہتی ہے اور اکثر اوقات یہ وہ چیز ہوتی ہے جس کو ملتب بھلا دیا جاتا ہے جس کو منس سکپ کر دیا جاتا ہے یومن بوڈی کی نیچرلی جو ہے ڈیفرنٹ بوڈی ڈیفرنٹ طرح سے رسپونڈ کرتی ہیں اس کی جو مطابقت ہے جو اس کی ریکوائرمنٹ وہ بھی چیز ہو جاتی ہے تو اسی طرح جو آپ کرلیں لڑکے اور لڑکیاں ان کی پروٹین ریکوائرمنٹ کے ساتھ ساتھ کیلرک ریکوائرمنٹ بھی چینج ہوتی ہے اور ڈیپین کرتا ہے کہ وہ سارا کچھ اینیمل پروٹین سے نہ لے رہے ہوں کیونکہ اینیمل پروٹین جو ہے بہت زیادہ کولیسٹرولین ہوتا ہے اور اس میں فیٹس بہت زیادہ پائے جاتے ہیں جو کہ انسانی سید کیلئے اچھے ہی ہوتے تو پلانٹ پروٹین کو اس کے ساتھ چینج کیا جاتے پروٹین صرف یہ نہیں کہ ہم پروٹین کا سوچتے ہیں صرف گوشت دین میں آیا ایسا نہیں پروٹین آپ اوئلز میں سے بھی لیتے ہیں پروٹین پلسیز ریگیوم میں سے بھی لیے جاتے ہیں تو پروٹین کی بہت سورس ہیں اور انڈا بھی بلکہ ایک سورس ہے پروٹین کا سورس ہے ہم آج کل یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دیکھئے جو ایتھلیٹس ہیں وہ تو پروٹین کو رکھ رہے ہیں اپنی ڈائیٹ میں زیادہ سے زیادہ یا جم جا رہے ہیں اس حساب سے باڈی بلڈنگ وغیرہ کر رہے ہیں وہاں پر بھی پروٹین کا ہے تو یہ چاہوں گی سپیشلی جو لوگ مسئل بیٹ گین کر رہے ہوتے ہیں اور سکس ٹو ایٹ میلز مطلب اس سے زیادہ پروٹین کا یوز کر رہے ہیں تو وہ آپ کے کبنی کے لیے جگر کے لیے میدے کے لیے اور آپ کے جو آرگنز کے لیے وہ اچھا نہیں ہے کیونکہ پروٹین کا ایک مقصوص مقصوص اس کے وقت پہ اس کا استعمال جو ہے وہ ہیلی رہتا ہے نوملی جیسے کہ آپ نے بات کی سپورٹ نٹریشن کی بات آجاتی ہے تو اس میں جو بہت زیادہ اندے کی سورس میں یا پروٹین میلز یا پھر پروٹین میلز لے رہے ہوتے ہیں پر اگر وہ ساتھ پانی کا بہت زیادہ استعمال یا پھر ایکسرسائز پروپرلی یا اس کے علاوہ اس کو اپنا میٹیبولیزم ریکولیٹ کرنے کے لیے کوئی ایسی چیزیں ساتھ نہیں اس کرتے تو وہ آپ کے لیے بہت ٹاکسک بھی ہو جاتا ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی چیز کا ضرورت سے زیادہ جو استعمال ہے وہ انسانی جسم کے لئے بہت نقصان دے ہوتا ہے تو اسی طرح روٹین کا بہت زیادہ جو استعمال ہے وہ آپ کی کرتا ہے اور آپ کی باڈی میں جو گیشیس سب سانسز ہیں جو آپ کا میدہ ہے ڈیجیشن سسٹم ہے وہ چھوٹے بچوں کی بات کر رہی ہوں میں چھوٹے بچوں کی بچوں کی بات کر رہی ہوں میں تھوڑا سا ابھی مننے مننے بچوں کی ممی دیکھ رہی ہیں ان کو تھوڑا سا سمجھائے پروٹینز ہو اور پھر وہ اپنی ڈائیٹ میں بھی ہو اس کو تھوڑا سا بیلنس کر چلنا اس کے لئے ہلڈی آپ اس میں سارے پروٹینز کیلشیمز کابوہیڈریٹز اور منرلز اور واتر پروٹیٹ اس میں پروپر ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ سکس منس کے بات جب دینی پریکٹس شروع کرتے ہیں بچے کو سخت خوراک دی جاتی ہے چھے ماہ کے بات تو اس میں ایک چمچ آپ اس کو ایپل پیوری یعنی ایپل تھوڑا سا آپ اس کو بوائل کر کے نرم کر کے دے سکتے ہیں پھر آپ اس کو بنانا پیوری دے سکتے ہیں پر ہاں بہت زیادہ نہیں کھلانا کیونکہ شاید بچے کی ڈیجیشن یا اس کا پیٹ اس چیز کو برداشت نہیں کر پائے گا اکثر ماہ بڑی گرم جوشی میں بچوں کو بہت چیز کھلاتی ہیں بچے بھی کھاتے جاتے صرف ماہ نہیں وہ نانی دادی ہیں اور خالہ اور پھپیوں کی محبت ہیں وہ بھی کھانے سے نکل رہی بیمار بکھار ٹھو نہیں تو بیر ٹھیک ہے تو مدر بچے کی لیے بچپن سے اس کی کھنسلٹنٹ بھی ہوتی ہے کہ اس کو کھنسلٹنٹ آئی رہی 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 وہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ کس طرح سے یہ رسپون کر رہے کس بھی کھانا دینے پر جو بھی جس رہے تو بہت ضروری ہے کہ بچے کی لک آفٹر رو ٹھیک کر رو ہاں اکثر کھنسلٹنٹ کی پاس مدر لے جاتی ہیں اور ان کو ہی نہیں پتا ہوتا کہ کی کھلشیم ڈیفیشنسی ہے پروٹین تر ہی رہ گیا کوئی چیز پیس نہیں ہوگئی پر اس میں بھی بچہ ہوتی جی جو کنسلٹ 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 میڈیم we can't trus them because ہمیں نہیں پتا ہوتا کس 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 ریسرچ مضب اس پر تو بچے یہ بھی لکھ پائناپل دے دیں چلی پائناپل ڈیجیسٹی نہیں کر سکتا تو کس پر کنسلٹ اور یہ خود سے دیکھ رہے ہیں بڑھا رہے ہیں وہ ایک بلکل الگ بات ہے چلی یہ میں نے بلکل مان لیا سمجھ لیا آپ کی بات اب مجھے بتائیے وہ بچے بچیاں کہ جو بارہ کے اوپر والا جو بریکٹ ہے اور ظاہرے دیکھیں ان کو فیزیکل ایکٹیویٹی بھی کرنی ہے ان کو نہیں کر رہے تو ان کو انوالف کرنا پڑ رہا ہے بچے پڑ بھی رہے اور پھر ان کے ایسے حیبیٹس بنانے ہیں کہ پروٹینز ان کو ملنے چاہیے تو اب آپ اس کے لئے خواستہ ہلپ کیجئے اس کے لئے یہ ہے کہ سکول نمبر ون سکول گوئنگ ہوتے ہیں اور ان کی بہت فیزیکلی ہیبریکٹک بھی ہوتے ہیں ساتھ ساتھ کاغنیٹیو دیویلیمنٹ پڑھنے کی صلاحیات بھی آپ کی طبیعی اچھی ہوتی ہے جب بچے کا پروٹین لیول اچھا ہوتے ہیں صرف پروٹین نہیں پروٹین کے ساتھ ساتھ اپنے سویڈ انٹیک اور اس کو تھوڑا سا اپنے چینلائز کرنا نیل پین بچے کا بنانا ہے اس کو تھوڑا سا ریٹنس گائیڈنس دینی ہے جیسے کی بچپن میں آپ نے سنا ہوگا کہتے ہیں پاپ آئر سیلن مین کی پالک کھائیں گے تو بائی سب ساتھ جاتے ہیں اور جیسے سیف کھا رہے ہیں تو آئیرن بن رہا ہے تو مجھے لگتا ہے ہم لوگوں کو یہ کونسپٹ ابھی بھی ڈیویلپ کرنے کی ضرورت ہے انسٹیڈ آف ڈیویلپنگ دا آرٹیفیشل فوڈز اور فلیورنس اور جنگ فوڈنا کیونکہ اس سوال کی بچے میں نے دیکھا ہے بہت زد کرتے ہیں اور چھپ کے ماباپ سے پیسے لے کے وہ جو ہیں باہر کی جو رنگوں والے مشروعات ہیں وہ پیتے ہیں وہ نہیں اچھے ان کے لیے اس سے ان کا قرد بھی رکھتا ہے ان کی کوئرنیٹیو ڈیویلیمنٹ بھی رکھتی ہیں اور وہ ویسے پرفارم زندگی میں نہیں کر پاتے ہیں اور جہاں تک ہم نے پروٹین کی بات کی ہے تو بریک فاسٹ میں جیسے کنڈا مکمل رضا ہے کبھی آپ اس کو بریک فاسٹ میں آپ اس کو انڈا دے دیجئے کبھی آپ مطلب جو خواتین ایمائے ہیں کبھی وہ پوریجز بھی ایڈ کر سکتی ہیں تو سوری وہ کبھی پوریجز بھی ایڈ کر سکتی ہیں اور پوریجز کے بعد جو ہے اس کے بعد فروٹس آپ دیں پھر لنچ باکسر جو ہیں وہ گھر کا بنا کھانا ہو اس میں کمرشلائز فوٹ کوئی نہ ہو کیونکہ اگر آپ بچوں کو کمرشل کھانے دیں گے تو آپ کمرشل بچہ جنریٹ کریں گے آپ کو ہی نیچرل بچہ جنریٹ نہیں کرتے اب بتائیے اس کا کہ وہ سکتے وہ پراتھا بھی باہر والا چاہیے وہ ہم نکھا لے کے پریزر میں سے اور اس کو پوریجز بھی دیں گے ہم بڑے ہو گے ہم بڑے پراتھے پہ لے جاتے ہیں دیکھیں ہم لوگ خود مجھے یاد پڑتا ہے کہ اچھار پراتھا اور اس طرح کی چیزیں جو ہوتی تھیں ہم مجھ سے خود گروہ ہوئے ہیں اور کوئی تاں کوئی گریوی پیوری یا ساتھ ایکز اور تھوڑا بات سوٹ ہوتا تھا اور سکول سے ہمپس آنے کے بعد میں جب لنچ پہ تھوڑا ٹائم ہوتا تھا تو گرم گرم چپاتی کے اوپر وہ اچھا سا گھی اور خوب چینی بھر کے میں نے بہت کھایا ہے ہم بچے کچھ باتیں کر کے مزہ آرہا ہے اب بچے کچھ بھی نہیں کر رہی ہوتے تھے اب تو بچے تنگ بہت کرتے ہیں کہ جنگ فوڈ ایکس اور مدر سٹک کرتی ہیں تو راج پہ نہیں کہتے ہیں کہ وہ چیز لینی ہے اور کاربوریٹ بیبرجیز ہیں تو وہ ہیلڈی نہیں ہے نا بلکل بھی ہے اچھا مدرس کو کبھی پتا ہوتا ہے ماں کو پتا ہوتا ہے فادرس کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ نا انہیلڈی فور کنزوم کر رہے ہیں پر آپ کوشش یہ کریں کہ کیونکہ آپ بچے جو ہیں اس قوم کے میمار ہیں ہمارا فوچر ہے اور نیشن بیلڈرز ہیں اس میں لڑکیاں بھی شامل ہیں لڑکے بھی شامل ہیں ایسا ہے تو اگر اس ایج پہ اس ایج پہ ان کا ہیلڈ کا خیال نہیں رکھا جاتا تو وہ اس طرح سے گروہ اور گروہت نہیں ہوں گی پروگریسیب نہیں ہوں گے ہائٹ کا مسئلہ اس کے علاوہ آپ کو بتا ہے اکثر مدرس کو بہتا ہے 3-4 سال کا بچہ یا 10-13 سال بچہ اس کی ہائٹ نہیں مرنی باقی کلاس کے بچوں بچوں میں سے چھوٹا ہے اس طرح کی باتیں اکثر چیزیں چیزیں چل رہی ہوتی تو اس کی بچہ بھی ہے یہ کہ جب آپ اکثر بچے آپ کو بتا کھانے میں سے مٹر نکال دیں گے گاجزیں نکال دیں گے ہم لوگ یہاں پہ کہہ کیا کہ تھک جاتے ہیں کہ سبزیاں کھائیں اس میں پروٹین لیا ہے پیزا کو بھی چنچن کے کھاتے ہو اس کے اوپر سے میں نے چنچن نکال کے کھاتے ہو دیکھا ہے آپ جب کھانے میں سے ساربوہیرے پیچھے چھوڑے چیزیں کی تو وہ جب نکال بیسک چیزیں دیں تو پھر آپ کے آپ نے کیا اس میں سے گین کرنا ہے یہ سب آپ بہت کام کی باتیں ہر چیز کھائیں ہر چیز کھائیں کیونکہ اللہ کی نعمت ہے اور بچوں کی بھی ہے کہ آپ کو کسی بھی قسم کی سبزی آپ کو کھانسے دی جائے پیرنس آدھر ڈالیں گے بچوں کی تو پھر جانے وہ بات نہ گے بڑھے گی خود بھی کھائیں بچوں کو آدھر تو دانی پڑھتی ہے چائے پھر آپ کو اس سے کر کے بہت شکریہ جلدی سے ایک بریک لیتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک فٹنس کیا ہے فٹنس سکتر قوت ہے جو بہت ضرورت ہوتی ہے وقت کے ساتھ ہی استعمال ہوتی ہے ایک عام آدمی کی نسبت کھلاری میں یہ صلاحیت بہتر طور پر موجود ہوتی ہے جہاں سپورٹس کی بات ہو رہی ہے تو وہاں انجریز تو لازمی ہوتی ہیں اب ان انجریز سے کیسے ریہیب کیا جاتا ہے کتنا مشکل ہوتا ہے کسی بھی کھلاری کے لیے وہ مرحلہ کہ جب اسے انجریز درپیش آئیں پھر انجریز کے بعد وہ دوبارہ اپنی کار کردگی اور اسی انرجی میں واپس آئے ایوی سارے کے سارے موضوعات پر بات کریں گے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں ہمیں جوائن کر رہے ہیں سپورٹس فیزیشن ڈاکٹر ایماد احمد صاحب جو سپورٹس ان میڈیسن اور اس کے علاوہ فنکشنل ریہیبیلیٹیشن میں مہارت رکھتے ہیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب کیسے آپ والیکم السلام جی میں بالکل ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں الحمدللہ سر بہت امپورٹن ٹاپک تھا اور ہمیں لگا کہ آپ سے بہتر تو اس کے اوپر ہمیں کوئی بتا نہیں سکتا سمجھا نہیں سکتا یہ بتائیے یہ جو کھیل کے دوران چوٹے لگ جاتی ہیں اس کی بجوہات کیا ہوتی ہیں میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے جو میں نے ایکسپیڈینس کے ساتھ observe کیا ہے کہ سپورٹس انڈریز ان کے ملٹیپل فیکٹرز ہوتے ہیں صرف ایک چیز پہ آپ اس کو بیس نہیں کر سکتے جو ان کے مین فیکٹرز ان میں سب سے پہلے ہے کہ مسل گروپس جو ہوتے ہیں ڈیفرن مسل گروپس بولر بیٹس من ان کے مسل گروپس ہوتے ہیں ان میں سٹرینٹھ ایکول نہیں ہوتی تو ایسا مسل گروپ جس میں سٹرینٹھ تھوڑی کام ہوتی ہے اس کے اوپر جب دوسرا مسل اپنی سٹرینٹھ کو ایکسرٹ کرتا ہے تو انجری ہونے کا خطرہ ہوتا ہے یہ تو ایک بیسک سی چیز ہے اس کے علاوہ جو ایک بہت بیسک پرنسپل ہے وارم اپ کا اور وارم ڈاؤن کا کہ جب بھی آپ کوئی ایکسرسائز یا جب بھی کوئی آپ ٹریننگ شروع کرتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے وارم اپ کرنا چاہیے اور وہ وارم اپ بڑا سٹرکچر طریقے سے بڑا اچھے طریقے سے ہونا چاہیے جس میں ڈریلز ہوتی ہیں مختلف سپورٹس کی مختلف ڈریلز ہوتی ہیں اس کے علاوہ جو ایک بہت امپورٹن چیز ہے جو میں کبھی کبھار محسوس کرتا ہوں کہ مختلف سیٹنگز میں کیونکہ میں یوکے میں بھی کام کرتا ہوں میں ساؤتھ ایفریکہ میں بھی کام کر چکا ہوں میں میڈلیس میں بھی کام کر چکا ہوں اور یہ پاکستان میں میں نے ریسنٹ دی اپنا ایک کلیننگ کھولا لاہور میں تو یہاں پہ وارم ڈاؤنز کا جو ایک کانسپٹ ہے وہ نہیں ہے تو ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں یا کوئی فزیکل اکٹیوٹی کرتے ہیں تو آپ کی جسم کے اندر آپ سمجھے ویر ان ٹیر کے ساتھ کچھ ٹاکسنز ہوتے ہیں جو وارم ڈاؤن کے ساتھ کلیر ہو جاتے ہیں بلڈ سٹریم سے ادھر وائز وہ ہی انجری کا باعث پنتے ہیں اس کے علاوہ جو ایک اور بڑا کامن فیکٹر ہے جو اگر پاکستان میں بہت زیادہ ابزرگ کرتا ہوں وہ ہے کہ there are too many gyms بہت زیادہ gyms کھل گئے ہیں بہت سارے پرسنل ٹرینرز ہیں لیکن انفرشنیٹی سائنس جو اپلائی ہونی چاہیے جس طرح سے ٹیکنکلی اپلائی ہونی چاہیے وہ ابھی تک نہیں ہو رہی تو تھوڑی انکریکٹ ایڈوائیس کی وجہ سے لوگ انجریز کا سامنا کرتے ہیں کیونکہ پرسنل ٹرینرز جو ہیں ان کی اپنی نالج جو ہے تھوڑی سی پور ہے سپیشلی انیٹمی اور مسل کے بارے میں جوئنٹس کے بارے میں لگومنٹس کے بارے میں تو وہ عام طور پر اس طرح کی چیزیں جو ٹرین کرنے آتے ہیں ان کو کروا دیتے ہیں کہ اس سے انجری ہونے کا خطر ہوتا ہے میں نے اپنی پریکٹس میں بہت لوگ دیکھیں اس وقت بہت ینگ بچے ہیں جن کے سپائن کے فریکچرز ہوئے ہیں جن کے مختلف بسم کے پریمچور انجریز ہوئی ہیں جس پکر آز ایک فیکٹ کہ ان کے جو ٹرینرز تھے ان کو اتنا زیادہ انیٹمی کے نو ہاؤ نہیں تھی اور انہوں نے ان کو بہت زیادہ پوش کیا اور انہوں نے انجریز ہوئے ہیں اس کے علاوہ ایک اور بڑی اپنی پورٹی ہے وہ ہے سرفیسز آپ کس جگہ بھاگتے ہیں کس جگہ رن کرتے ہیں فر اگزامپل ایک گراؤنڈ ریکشن فورس ہوتی ہے جو ایک ریکوائل ہے جو گراؤنڈ سے آتا ہے ایبی ٹائم یو رن ایبی ٹائم یو واک یہ سب سے کم ہوتا ہے ٹرینڈ میل کے اوپر اس کے بعد تھوڑا زیادہ ہوتا ہے گراس رننگ کے اوپر اور سب سے زیادہ ہوتا ہے ریکوائل ٹار کے اوپر ونیو بیسکلی رن آن دا روڈز تو میں بہت زیادہ اس لیے ریہیبیلیٹیشن کے پروسس میں جو ہم جاتے ہیں تو ہم بہت زیادہ ایڈوکیٹ کرتے ہیں کہ یو شید بی رننگ آن دا ٹرینڈ میل راؤن رننگ آن دا روڈز اور بہت سارے لوگ آپ کو سڑکوں میں بھاگتے نظر آتے ہیں جو اس ریکوائل کی وجہ سے انجریز کا سامنا کرتے ہیں اور اس کے بعد اب بک سپورٹس کے اندر ایک پڑ یہ جیپ سی چیز جو کہ بہتی پوزیٹیو ہے وہ آگئی ہے وہ یہ ہے کہ کریکٹ یوز آف گیر ہر سپورٹس کے لیے ایک خاص شو ہوتا ہے تاکہ وہ اس سپورٹس کے امپیکٹ کو ابزورب کر سکے کرکٹ کے لیے علیہ دا سے شوز ہیں فوٹبال کے لیے لیدہ سے شوز ہیں ٹینس کے سکوش کے شوز ہی اسے حساب سے بنتے ہیں یہ ایک پہلا ملٹیپل فیکٹرز میں سے ایک فیکٹر یہ ہے دوسرا فیکٹر ہے بائیو میکینیکل ایشیوز کہ باڈی جس طرح آپ کی موف کر رہی ہوتی ہے جو سائنس آف اینگلز ہے وہ سمجھنی بہت ضروری ہے کوچ کے لیے بھی اور جو آپ کے ٹرینر ہیں ان کے لیے بھی اور کھلاڑی کے لیے بھی اور سپورٹنگ ایکشن بہت امپورٹنٹ ہے کہ کس طرح سے آپ بھاگ رہے ہیں کس طرح سے اسپیشلی بولرز کے لیے کہ جب وہ اپنا فٹ لینڈ کرتے ہیں بول کرتے ہوئے کہ وہ کس جگہ پہ لینڈ کر رہے ہیں ان کا پاؤں سیدھا ہے تھوڑا سا ٹیڑا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے ان کو نی کی انجریز ہونے کے خطرے ہوتے ہیں جس میں لیگامینٹس انجریز بہت کامن ہیں اس کے علاوہ بہت سارے وہی جو میں آپ کو پہلے بھی بات کی کہ مسل گروپس کا ایشیو ہے کہ فار ایکزامپل اگر آپ کی تھائے کے اندر دو بڑے مسل گروپس ہوتے ہیں ان کو ہیمسٹرنگز اور کورڈیسپس کہتے ہیں اگر ان کی سٹرنگ ایکل نہ ہو تو کبھی کبار آپ کا ہیمسٹرنگ پول ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تیسری جو ایک بیسک وجہ ہے وہ ہے نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز کہ ہمارے اثلیٹ جو ہیں پوری دنیا میں وہ کھاتے کیا ہیں وہ پری ورک آؤٹ کیا کھاتے ہیں دیورنگ دی میچ دیورنگ دی گیم کیا کھاتے ہیں اور پوسٹ گیم کیا کھاتے ہیں آفٹر دی گیم کیا کھاتے ہیں کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ رائٹ کائنڈ او نیوٹریشن لے رہے ہیں جس کی ان کو اس وقت ضرورت ہے فار ایکزامپل بیفور دی گیم آپ کو ضرورت ہے ہائیڈریشن کی فلوئیڈز کی آپ کے اس طرح کے الیکٹرولائٹس جو ہیں وہ بلکل ٹھیک ہونے چاہیے خاص طور پر ویدرز کی وجہ سے بہت زیادہ آپ ڈی ہائیڈریٹ کر سکتے ہیں تو آپ کو وہ لینا چاہیے دیورنگ دی سپورٹس آپ کو پوٹیسن بیس ڈائیٹ وہ آپ لیتے ہیں کوئک پروٹین شیکس آپ کے جو ہوتے ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں اور ڈائیٹ کے بعد کیونکہ ریکووری ٹائم بڑا امپورٹنٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح فر ایکزامپل آج کل پی ایس ایل ہو رہا ہے تو ایک میچ کھیلنے کے بعد وہی ٹیم اگلے دن دوبارہ میچ کھیلتی ہے اور سارے وہ پلیئرز جو ابھی تک پوری طرح ریسٹ بھی نہیں کر سکے ہوتے وہ دوبارہ اگلے دن میچ کھیل رہی ہوتے ہیں تو ان لوگوں میں انجری ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے اور ہوئی بھی انجریز اس ریوکیپریریشن ٹائم یا جو ریکووری ٹائم اس میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی ڈائٹ کیا ہے جو آپ کو کوئی ریکووری کی طرف لے کے جائے تو یہ بیسیکلی ملٹیپل فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے انجری ہوتی ہے انجری اس طرح سے ہوتی ہے اچھا اب میں تھوڑی سے اگر آپ چاہیں تو آپ نام لے سکتے ہیں اگزیمپل دے سکتے ہیں ہمارے دیکھنے والوں کے لیے تھوڑی آسانی کے لیے ایک چلی کرکیٹر کو ہی لے لیتے ہیں پی ایس ایل کا آپ کہہ رہے تھے ایک کرکیٹر کو انجری آئی اس کے بعد میں انہوں نے اس انجری سے ریکووری کا ریہب کا ٹائم گزارا اور پھر وہ نئے سرے سے کریز پر آتے ہیں سٹیڈیم میں آتے ہیں جس انرجی پہ وہ انجری سے پہلے تھے اسی انرجی کے ساتھ پہ آئیں گے دوبارہ سے کتنے چانسز ہیں کہ وہ اس کو ویسے ہی کنٹینیو کر پائیں گے جس پر وہ چھوڑ کر گئے تھے اپنی چھوٹ کی وجہ سے یہ بہت پرٹننٹ کوئیسن ہے یہ بڑا ایمپورٹنٹ کوئیسن ہے کیونکہ جب کسی بھی ایتھلیٹ کو انجری ہوتی ہے تو اپارٹ فرم دا فیزیکل ٹراما ان کو سب سے بڑا جو ٹراما ہوتا ہے وہ سائیکلوجیکل ٹراما کیونکہ وہ واپس فیزیکلی تو شاید آ سکتے ہیں اس جگہ پہ آفٹر آ ویری سکسنٹ ریہیبلیٹیشن پلان لیکن کئی بار سائیکلوجیکلی وہ اس جگہ پہ نہیں ہوتے اس لئے سائیکلوجیکل ان کی جو کہتے ہیں کہ سیشنز اور ان کے سائیکلوجیکل ٹریننگ ان کی ہونی بہت ضروری ہے جو ان کو پریونٹ کرے اس چیز سے کہ وہ پہلی بات کہ دوبارہ انجن نہ ہو اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنے اسی پوٹینچل پہ جہاں پہ ان کو انجری ہوئی تھی وہاں پہ وہ واپس آ سکے تو ریہیبلیٹیشن کا پروسس جو ہے یہ بڑا کامپلیکٹ پروسس ہے it has to be done by the right kind of people and the right kind of جو گیجٹری یوز ہوتی ہے اس میں especially identification کے لیے diagnosis کے لیے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ جو کامن انجریز فر ایکزامل بولرز میں بہت کامن انجریز ہیں نی کی پاؤں کی ACL PCL کی انجریز ہو جاتی ہیں again وہی فیکٹرز ہیں کہ آپ کے muscle groups کا issue ہو سکتا ہے یا the way you land biomechanics کا issue ہو سکتا ہے تو اس کو identify کرنا quickly اور اس کے بعد اس کے اوپر آپ کو ریہیبلیٹیشن پلان بنا کے دینا یہ بہت بہت crucial ہوتا ہے especially for assets جب آپ کے players کو ایسی ہوتے ہیں جو آپ کی ملک کے لیے یا آپ کی international level پہ national level پہ کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آج کل ڈائیگنوسس کلیب بہت sophisticated equipment available ہے میرے لاہور کے clinic میں بہت ساری چیزیں ہیں میں یہاں پہ میں اپنے پاس gate scanners رکھے ہیں میں نے جس میں میں اثریٹس کو چلا کے بھگا کے دیکھتا ہوں کہ ان کے pressure points تو نہیں ہیں کوئی پاؤں میں کوئی ان کی heel strike زیادہ forceful تو نہیں ہے یا ان کا forefoot یا mid stance کا کوئی issue ہے تاکہ اگر کوئی وہاں پہ issue ہے تم اسی کو اسی وقت rectify کریں اور اس کے بعد ان کو specific orthotics دے کے ہم ان کے پاؤں کے issues کو حل کر سکتے ہیں کیونکہ وہی biomechanical chain جو پاؤں سے ہیتی ہے وہاں پر نی میں آتی ہے نی سے hip میں آتی ہے and then starts affecting even range of motion کو چیک کرتے ہیں اور especially before injury or after injury ان چیز کی assessment کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ for example آپ کی pre injury کوئی movement 45 degrees range of motion پہ تھی injury کے بعد آپ نے یہ make sure کرنا ہے کہ 45 degrees پہ آئی ہے کی نہیں آئی میں exactly پوچھنا چاہ رہی ہوں آپ سے سر میں آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں آپ بہتر بتا رہے ہیں بہت اچھی طرح سمجھا رہے ہیں کسی کھلاڑی کو ایک injury آ گئی وہ ٹھیک بھی ہو گیا لیکن یہ مرحلہ ہے اس کو بریف ایڈریس کیجئے کہ وہ واپس پہنچے اور پھر کہ جو ریہیبیلیٹیشن کا پروسس ہے اس میں ایک پوری ٹیم کام کرتی ہے یہ ٹیم بسی لیڈ کرتا ہے فر ایک ایڈرپین سیٹنگ یا ایڈرپین سیٹنگ اس میں سپورٹ فزیشن اس ٹیم کو لیڈ کرتا ہے اور ان کے ساتھ اس ٹیم کے اندر بائیو میکنیس ہوتے ہیں نیوٹریشن ہوتے ہیں ان کے بات پوڈائیٹریس ہوتے ہیں اس کے علاوہ سپورٹ سائکولوجس ہوتے ہیں یہ پہت اپورٹ ہے وہ ریہیبیلیٹیشن کے پروسس کو دیکھا جاتا ہے کہ اس ایسلیٹ کو فیزیکل انجری کے علاوہ جو میٹل ٹراؤما ہے اس کو ہم کس طریقے سے ریزول کر کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم امیجری کر کے ان کی پیپ ٹاک کر کے کوئی سٹرینثن ان کی مائنڈ جس کو کہتے ہیں سٹرینثننگ کر کے ہم ان کو یا تھوٹ پروسس کی سٹرینثننگ کر کے ان کو واپس لے کے آسکتے ہیں اسی جگہ پہ جہاں پہ انجری سے پہلے تھے اور یہ بھی بتائیے گا دیکھیں اب ہم انجری کی بات کر رہے نا ساری کی ساری ایسے ایسے کھلاڑی جو کھیل رہے ہیں اچھی سی مسکرہ ہٹ کی بات کرتے ہیں یہ صحت من زندگی کے لیے بھی بہت ضروری ہے کیوں نہیں ہوں گے یہی دانت ہماری شخصیت کی نمائندگی بھی تو کرتے سمائل والی بات نہ اور اگر ایسا ہو کہ آپ کے دانت پیلے پن کا شکار ہو جائیں پھر کیا ہو انسان پہ بڑے اثرات پڑتے ہیں اس کے اپنی خود اطماتی میں انسان کمی محسوس کرتا ہے ایک جانب اور دوسری جانب اس کا شخصیت کے اوپر بھی کوئی اچھا اثر نہیں پڑتا داتوں کے پیلے ہونے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان بیماریوں کا شکار ہونے لگتا ہے کیونکہ جرسیم موہ میں اپنی افزائش پیدا کرتے ہیں افزائش ہوتی ہیں ان کی اور پھر یہ موہ کے راستے ہی پیٹ پہ بھی چلے جاتے ہیں اور صحت کو خراب کر دیتے ہیں تو ہم اسی سارے کے سارے معاملے کے اوپر بات کریں گے سلام علیکم ردا کیسے آپ چلیں مجھے جلدی سے بتائے نا دانت پیلے کیوں پڑ جاتے ہیں کچھ ایسے ریزن ہیں جو ہمارے کنٹرول میں ہیں اور کچھ ایسے زکر کروں گی جو ہمارے کنٹرول میں جیسے کہ ہماری لائف سائن ہماری ریگلر حیبٹ ہم جو کھا پی رہے ہیں اگر آپ کولا پی رہے ہیں اگر آپ کافی چای پی رہے ہیں یا آپ اس طرح کہ پاسٹا بھی دس کاریشن پاس کرتا ہے دانتوں کی اور پٹیٹو یا جسے ہم آلو کہتے ہیں وہ بھی ڈس کاریشن پاس کرتا ہے دانتوں کی یہ ہماری لائف حیبٹ ہے جو ہمارے کنٹرول میں ہیں ہم چاہے تو انہیں اپنی پریبینٹ میریرز یوز کر کے انہیں ہم کام کر سکتے ہیں لیکن کچھ ایسے ریزن ہیں جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے جیسے کہ سب سے بڑی پرابلم ہے ڈیویلپمنٹل جب مادل سوئے ہم اپسپ کر رہی ہوتی ہیں یا رسپیک کر رہی ہوتی ہیں تو اس دوران کچھ ایسی میڈکیشن لے رہی ہوتی ہیں جیسے تیترا سائٹلی یا ڈاکس سائٹلی ہے اس کی وجہ س بچوں کی انیمیل ڈیویلپمنٹ یا ڈیویلپمنٹ افیکٹ ہوتی ہے اور جنیٹک لی ان کے جو دانت ہیں وہ پیلے ہوتی ہیں اب یہ بچے کی کنٹرول میں نہیں ہے جیسے کی ایجن بھی ایک فیکٹر ہے جو آپ اوپر انیمیل کی لیئر ہوتی ہے وہ آئیت ہوتی ہے جبکہ دانتوں کی دوسری لیئر ہے جیسے ہم دینٹین کہتے ہیں وہ نیچرل ییلو ہے تو ایج انیمیل کی لیئر اوپر سے جو ہے وہ اتر جاتی ہے اس وجہ سے امر کے ساتھ بھی دانت پیلے ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ جیسے جو کینسر پیشن ہوتے ہیں وہ تیمو ہاتھ میں ہے اب اس کے بارے میں بتائیے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم دانت پیلے پڑ گئے تو اس کو ٹھیک کر پائے اپنی ڈائیٹ کے ذریعے ہے کسی پریسیجر کے ذریعے اچھا ایک چیز بتانا مہتی تھی وہ ہے ٹراما جو بچے آٹھ ساتھ کم عمر میں گرتے ہیں ان کو ایسا ٹراما ہو جاتا ہے کہ دانت پیلے ہو جاتا آر ساتھ سے کم عمر میں بار پار اس لیے کہ رہی ہوں کیونکہ وہ age ہے جب پک بھ بن رہے ہوتے ہیں مسئولوں کے اندر ان کی جڑے بن جاتی ہیں ٹھیک ہے اور بڑوں میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے ڈانت بلاک ہو جاتے ہیں تو وہ بلاک پیس لیے ہوتے ہیں کہ جو ایڈرٹ ہیں ان میں کسی 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 ٹراما ہوا ہے یا وہ گرے ہیں موکی بھل یا موٹس سائیکل سے گٹ کیا ان کا ہوا ہے تو وہ ڈیمیج ہو گئی ہے یا اس دان کا بلاک ہو گیا ہے اس لیے وہ دان بلاک ہو گیا ہے آپ نے سوال کہ کسی کون سے طریقے ہیں کہ ہم اس سے بچ سکیں تو میں بتاؤں گی اس کے ایک تو پریبینتیو ہے جو ہمارے ہاتھ پریبینتیو ہم کر سکتے ہیں کہ ہم برش کریں ہم فلوس کریں ہمارے جو سوسائٹی ہے اس میں فلوس کتنی کامن نہیں ہے لیکن ایک دان پر چھے پورشن ہوتے ہیں تو وہ سب برشنگ کی آپ کوئی بھی ٹیکنیک کر لیں سارے پورشن کور نہیں ہوتے تو اس کے لیے فلوس کرنا ہو ضروری ہے جہاں پر برش نہیں پون سکتا اس کے علاوہ اگر آپ کوئی ایسی چیز کھا رہے ہیں پی رہے ہیں جیسے کہ کافی پی رہے چائے پی رہے تو اس کے بات پہنے تو آپ کوشش کریں برش کر سکتے لیکن ظاہر ہے کہ آپ باہر ڈائن کریں تو ہر وقت موجود ہے ایسا جو آپ کے دانتوں کو لیمین ہے وہ آپ کے دانتوں کو ویر آس کر سکتا اوپر سکتے اوپر سکتے لیئر دامج کر سکتے اور آپ دانت کو پیلا کر سکتے 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 اگر آپ سکترس فروٹ بھی کھا رہے ہیں تو اس کے پات پانی کا ایک سپ لینے ان کی یہ سروے ہے ان کی یہ ریسرچ ہے کہ جو بیکنگ سوڈا ہے اس کے اندر ایسے چیزیں موجود ہیں ایسے پارٹکلز موجود ہیں جو آپ کی دانت کی اوپر کی لیئر کو بھیساتا ہے تو میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے جی وہ اس کو بھیساتا ہے اور اس کی جو نیچلی لیئر ہے وہ نیچلی ییلو ہے اور جب وہ نیچلی ییلو ہے تو جب اوپر کی لیئر آپ نے بیکنگ سوڈا لگا 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 دی ہے تھوپل نیچے سے جو نکلے گا وہ آپ کی دانس یلو کر دے گا اچھا اب مجھے یہ بتائیے ریدا یہ جو ٹیتھ وائٹننگ ٹریٹمنٹ سے آج کل بڑا بڑا فلیش ہو رہ ہوتا ہے اور سوشل میڈیا پہ بھی پرموشن سکھ آئی بھی ہوتی آئے جہاں آپ کی دانت ہم صاف کر دیں گے اور آپ کے دانت چمکدار ہو جائیں سفید ہوجائے گی یہ کوئی غلط آپشن تو نہیں ہے اچھا یہ دو ہیں وائٹننگ ٹریٹمنٹ ایک ہے اوہر کامٹر جسے ہم کہتے ہیں کہ آپ جائیں گے کسی بھی فارمسی پہ تو وہ آپ کو آئی کامٹر وائٹنگ سٹریپ 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 یا آج کل آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ برس چل رہا ہے جو ایسے ہم میں لگا لیتے ہیں جی ٹھیک ہے تو FDA ہے وہ FDA ہے وہ اس کو رکمنڈ نہیں کرتا فوڈ این ڈرک کی جو ہم فولو کرتے ہیں وہ over the counter یا at home وائٹنگ ٹریپ منٹ کو رکمنڈ نہیں کرتا ٹھیک ہے تو میں اس وقت تو وہ ہی بات کہوں کی جو سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اس کو avoid کریں کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے دانتوں میں کتنی ایسیڈ کی ضرورت ہے وہ controlled ایسیڈ ہوتا ہے جو جب آپ کسی ڈینٹسٹ کی پاس آتے ہیں دیل سرجن کی پاس آتے ہیں تو آپ کے ڈانتوں کے رنگ کے مطابق آپ کو bleaching treatment دیتا ہے اور اس کا نقصان نہیں ہے آپ اسے carry کریں اس کا نقصان نہیں ہے ایسے یہ نہیں دیکھیں نقصان جو سائنس کہتی ہے کہ اس کو avoid کریں ٹھیک ہے میں پرسنل اس کو recommend نہیں کرتی پھر آپ کیا recommend کرتی ہے وہ بتا ہے میری سب سے پہلے تو باہر ہے تو پھلیز جا کے دینتل سرجن سے مشورہ کر لے اگر وہ آپ کو over the counter یا گھر میں ڈیٹنگ ٹیٹمنٹ کرنے کی اجازت دے رہے تو ضرور کیجئے یا اگر اس کو لگتا ہے کہ نہیں آپ کو ایک ڈیٹنگ کی ضرورت ہے تو پھر ڈیٹنگ لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کہ وائٹنگ سے پہلے سکیلنگ ضروری ہے سکیلنگ ضروری ہے سکیلنگ آپ کو گھر پہ نہیں کر سکتے جب آپ سکیلنگ گھر پہ کر سکتے تو پھر آپ وائٹنگ گھر پہ کیسے کریں گے وہ بھی وہ سکیلنگ کروائیں اور اٹلیس اٹلیس اگر آپ اوبر دا کانٹر یا گھر میں وائٹنگ ٹریٹمنٹ کروائیں تو پھر بھی سکیلنگ کروائیں جا کے پہلے ڈینڈل سرجن سے اس کے بعد پھر آپ اوبر دا کانٹر وائٹنگ سٹریپ یا وائٹنگ براش آتے اچھا اب آپ نے کوئی ٹریٹمنٹ لے لیے داعتوں کے لیے فور اگزامپل آپ نے روٹ کنال کھرا لیا ہے اس طرح کے ایک دو ٹریٹمنٹ آپ نے کر رہے ہیں تو اس صورت میں بھی کب کب جانا چاہیے یہ بتا دیں آپ ساتھ میں کتنے کتنے ٹائم کے بات میں جانا چاہیے اور پھر عام دنوں میں آپ کو کیا احتیاط برتنی چاہیے ہم سفید دات کی بات تو کر رہے لیکن صحت ورد دات بھی بہت ضروری ہے اور لوگ جا کے بھی نہیں ہے کونسپٹ ہی نہیں ہے کہ لوگ جایا کرے ڈینٹس کے پاس یہ بہت ضروری ہے یہ وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی لگجری ہے یا یہ کوئی ضروری بات نہیں ہے اور جب دانت ختم ہو جاتا ہے اور راتوں بھی نیندیں حرام ہوتی ہیں درد سے پھر وہ ڈینٹس کے پہنچ جاتے ہیں یہ صحیح پریکٹس نہیں ہمیں ہر چھ مہینے بعد دنٹل سرجن کو دکھانا چاہیے ہمیں پتا چلے کہ ہمارے دانتوں کی کیا صرف ہے اور یہ چار سال چھ سال والے بچے ہیں چھوٹے والے باز بچوں کے داتوں میں کیڑے بھی لگے پہ ہوتے ہیں اب ان کا کیا کر سکتے اب دانت ہمارے پاس بہت سے بہت سیچویشن جو بہت زیادہ ہوتی ہے بچے زیادہ ہمارے ساتھ نہیں پارسیپیٹ کر رہے ہوتے کیونکہ بچے ہمارا سیٹ دیکھ ہماری چیر دیکھ جاتے ہیں تو اگر تو بچے دونت کا دانت ہوتا ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ دوسن بغیرہ ہم کو دے کے تھوڑا ٹائم نکال لیں کیونکہ بچے نہیں کامپرمائز کر رہے ہوتے ہمارے ساتھ تو پھر ہم یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ اگر تو جو دودھ کا گان دیمیج ہے تو پھر اس کو خود گرنے دیا جائے اوکے بہت لی کے اثرات کی وجہ سے اب گرمیوں کے موسم میں شدید گرمی پڑتی ہے اور کبھی کبھی تو درجہ حرارت آپ کی توقعوں سے کہیں زیادہ بڑھ جاتا ہے ایسے عالم میں خود کو پانی کی کمی کا شکار ہونے سے بچائے رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ گرمیوں کے موسم میں بار بار پسینہ آتا ہے جو جسم سنمکیات کے اخراج کا باعث بن جاتا ہے اور اس سے آپ بیمار بھی پڑھ سکتے ہیں جی بلکل تو گرمی کے موسم میں خود کا خیال رکھے تو بھلا کیسے اسی کیو پر بات کریں گے ہربلسٹ بلقیس شیخ ہمارے ساتھ ہیں تو ان کو ہلو کرتے اور ان سے سلام کرتے ہیں السلام علیکم کیسی آپ بلکل ٹھیک ٹھیک آپ کیسی ہیں ابھی تک تو ٹھیک ہوں ہے لیکن مجھے لگتا ہے میرے ساتھ خدا خاص تا کہیں ایسا نہیں ہو جائے بہت سارے لوگ بہت بہت گرمی بہت زیادہ ہے پاسینے آرہے بار بار اور پانی نہیں پیا تو گئے ایسے ہی ہے بلکل ایسے ہی ہے کیونکہ دیکھیں پاسینہ جب آئے گا تو پھر اس کے لئے آپ کو منرلز کی بھی ضرورت ہوتی ہے پانی میں بھی منرلز ہوتے ہیں تو پانی نہیں تو آپ کو UTI یعنی urinary track infections بھی ہو جاتے پھر خیڈنی کا بھی مسئلہ آجاتا ہے بہت سارے مسائل جو آجاتے ہیں اس کے حل صرف یہ کہ آپ دن میں ساتھ سے آٹ گلاس پانی تو پی اتنا تو کر لیں اچھا جو سب سے زیادہ impact آتا ہے پانی کی کمی کا میرے خیال سے آتا سکن پر ہی دی ایڈریشن ہوتی ہے تو سکن پر آویس آتا ہے کیا کیا ہو سکتا ہے لائنز آجاتی ہیں یا کیا ہوتا ہے تھوڑا سا بتائیں نہ صرف لائنز آتی ہیں آکھنی پیمپلز آجاتے ہیں دی ایڈریشن ہو جاتی ہے تزاری سی بات ہے آپ کی ایج سائن آجاتے رنکلز آجاتے ہیں آئی سکن ہو چاہے آپ کی میچور سکن ہو ڈی ہیڈریشن کی وجہ سے ایج سائن بہت جلدی آجاتے اس کے لئے یہ نہیں ہوتا ہے آپ کتنے سال کے ہیں آپ سولہ سال کے ہو یا آپ سکسٹی یرز کے ہو تو اس کے آپ کی سکن بہت سائگی ہو جاتی سائگ بہت جلدی آجاتی جیسے دھل رہی ہو دھل رہی ہو اور کچھ کی بہت زیادہ اگر ڈرائی ہو جاتی تو پھر آپ کے خشکی آنے لگتی ہے کچھ جو اپ یہ نہیں ہوتا کہ اکنی پیمپلز صرف آپ کے اویلی سکن پر ہوں گے وہ ڈرائی سکن پر بھی ہوتے اور ان کو ٹریٹ کرنا بہت مشکل ہوتے اور یہ پورز بڑے ہو جاتے ہیں لارج پورز ہو جاتے اس سے ہی تھوڑا تھوڑا سا کنیکشن ہے کیا دیکھیں جب سکن کی بیماری آتی تو ہر کچھ ہونے لگتا سب کچھ ہونے لگتا زائر ہر کسی ڈرمٹولوجز کا یا بلیسٹ کا جو بھی سکن کا کیر کرتے ہیں سکن کے لیے ٹریٹ کرتے ہیں وہ یہ ہی بتاتے کہ آپ پانی زیادہ پینا ہے لیکن اس کا ہرگیز مقصد نہیں کہ لیٹر لیٹر پینا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے وہ کہتے کہ ہم تو چار پرابلمز آ سکتے ہیں پانی کی کمی کی وجہ سے اور کیا سکن کے اوپر سر کی سکن ہے اس کے اوپر بھی تھوڑا سا فرق پڑتا ہے تو اگر تو یہ سلسلہ آپ سر کی سکن تک جانے لگ گیا پھر یہ سیچویشن بھی خراب ہونے لگ جاتی ہے جی بالکل سکن ہمارا لارجسٹ آرگن تو یہ آپ سر کی سکن آپ کی باڈی کی سکن یا آپ کے ہاتھ کی سکن یا آپ کے چیری سکن متاثر تو ہر بلکل سکن ہو رہی ہے تو ہر جگہ کی ہو رہی ہوتی تو اگر ڈرائی ہو لگتا تو آپ کی باال گرنے لگتے باال گرنے لگتے بہت زیادہ گرنے لگتے اچھے ڈرائنیس کی وجہ سے بھی گرنے لگتے اویلی سیبم زیادہ آرہا تو بھی بال گرنے لگتے ایسے ہی دونوں طرح سے بال گرنا شروع ہو جاتے اچھا اب ہم اس کے سلوشن کے اوپر بھی بات کر لیتے پہلے آپ مجھے ڈرائی سکن کے بارے میں بتائے ایسی سکن جو ڈرائی ہے اور پھر 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 صحیح کرے اچھے دیکھیں قدرت نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ انصاف کیا جیسے ہی موسم آنے لگتا ہے تو آپ کو ٹھیلوں پہ جیسے شیطود ملنا شروع ہو جاتے تو شیطود ملبری وہ آپ کا ٹریٹمنٹ ہے کیسے آپ اس کو جیسے تین سے چاڑ لینا اس کو دانوں کو کرش کریں اور پورے موپر لگا لیں اور ان آپ مل جاتے آسانی سے ان آپ آپ اُبھالیں تھوڑی سی ریتھا اگر ان کنٹرول کرنے میں بدد کرتا ہے اگر ڈرائ ہو رہی ہے تو آپ وہ ہی شیطود سر کی جڑوں میں لگائیں اس کے بعد لو کار آنے لگتا ہے یہ چیزیں تھوڑے تھوڑے عرصے کے لیے آتی تو لو کار بھی آپ اس کا ماسک بھی بنا کے لگا سکتے سر کی جڑوں میں بھی لگا سکتے آپ کو میں آسانی سے بتا دیتی ہوں جو چیزیں آرنج کلر کی ہوتی ہیں اللہ نے جو آرنج چیزیں بنائی چاہے وہ مسور کی ڈالو چاہے وہ گاجر کینو لو کار یہ سب چیزیں جو ہیں یہ وائٹمین اے کا خزانہ ہے جو آپ کی ڈرائنیس کو ختم کرنے میں آپ کی مدد کرتی ہے تو آپ ان کو کھائیں بھی آپ ان کو لگائیں بھی تو اس سے بہت فرق پڑتا ہے آج کل بڑا انٹریسٹنگ ہے پہلے تو ہم دیکھتے تھے صرف فیس ماسک فیس سکراب لیکن اب کیا ہوتا ہے وہ اتنے بڑے بڑے سے خوبصورت سے جارز ملتے ہیئر ماسک ہیئر خوبصورت ہوتے اندر جو ہوتا ہے وہ آپ اپنے کچن سے لے سکتے اچھا سچی بلکل دیکھیں مسور کی دال کی بات کری آپ نے گھر سے چاول پیس آپ نے اگر بادام پیس لیں بہت اچھا چاول بادام اور مسور کی دال موہ اور مسور کی دال لیکن مسور کی دال اس موہ کو بہت اچھا کر دیتا ہے کر کے دیکھئے گا موہ پیچھے تک اچھا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ اچھا ہو جاتا ہے تو آپ نے ان کو اچھی طریقے سے ہم وزن لے پیس لینا پیس نے کے پاڈر بنانا بنانے کے پیس لگائیں سر کے جھڑوں میں آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں پھر کوئی مائل شیمپو کر لیں اچھا کچھ لوگ کہیں کہ سکرپ کریں گے تو بالوں میں چیز رہ جائے گی بہت پوڈر فارم میں بنا لیں سکرب بھی اس کی ہو جاتی بہت دردور بنانے کی ضرورت نہیں اس کے بعد آپ کنگی سے پہلے شیمپو کرنے کے بعد کومنگ کر لیا کرے تو اس سے آرام سے سکرپ جنہ نکل جائے گا تھوڑی سے محنت اور بہت سارے فوائد حاصل کریں جو خوبصورت جار میں آپ چیزیں لیتے وہ یہ چیزیں پیس کر آپ دے رہے ہوتے جار کے جو بلکل اس کو پریزر کر جار کے آپ پیسے دے رہے ہوتے تو اس سے اچھے چیزیں آپ گھر میں کر دیکھیں کم از کم از کم از سے اچھا ہوگا اچھا مجھے کوئی نا اب آئیلی سکن کے بارے میں بتائیے کہ اگر اس کے پرابلمز ہیں اور شدید گرمی ہے تو پھر کیا کریں ایک دوست کے بھی ٹپس آپ ہمیں بتائیں ایسی اچھے سے بلکل کیمومائل یعنی گلے بابونہ کی ٹی مل جاتی ہے اور گرین ٹی مل جاتی ہے گرین ٹی کے پتے اور کیمومائل اگر آپ کو پھول مل جاتے گلے بابونہ دونوں کو ہموزن لے اچھی طریقے سے اُبال لیں اگر دونوں کو ہموزن لیا ہے تو ایک چمچ وہ اور ایک کپ پانی پانی کو خوب کھولائیں اور یہ پھر آپ گرین ٹی اور کیمومائل اس پر ڈال کر ڈھگ دیں آپ کا بہت اچھا آئل کنٹرول ٹونر تیار ہو گیا جب جب تھنڈا ہو جائے تو چھان لیں چھان کے بعد کسی اچھ بوٹل میں بڑھ لیں بڑھ نے کے بعد فریج میں رکھیں اور دن میں چار سے پانچ دفعہ اچھی طریقے سے سپری کریں دوسرا ٹماٹر ٹماٹر بہت بہترین آئل کنٹرول کرنے آپ ٹماٹر کا رس جو لگائیں جیسے کچن میں کام کر رہے چھوٹا سا ٹماٹر ایک ٹکڑا کٹ کے لگا لیں باقی جائنا آپ اپنا کھانا وغیرہ بنائیں اس سے جو حددت ہوتی ہے جو چولے کی حددت ہوتی اس سے بھی آپ کو تھوڑا سا جس سے آپ کی سکن خراب ہوتی اس میں بھی آپ کو فرق پڑے گا اچھے دیکھیں گھر میں رہ کے تھوڑے سے جو آپ کو کچھ سکن ٹریٹمنٹس ہیں اگر آپ گھریر خاتون ہیں اور آپ گھر میں رہنا ہے آپ کا زیادہ تر تو ان کے تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں وہ خواتین جو گھر سے باہر نکلتی ہیں چاہے وہ سکول کالج جا رہے ہیں یونیورسٹی جا رہے ہیں پر جا رہے ہیں اپنے ان کے جو فرمولا ہوتے نا ان کے جو چیلنجز ہوتے تھوڑے سے مختلف ہوتے تو مجھے تھوڑا سا اس کے حساب سے بتائیں صبح صبح آپ نکل رہے ہیں دوپہر کے بعد میں دھوب کو پورا دیکھتے ہوئے جیلتے ہوئے آپ گھر پہنچ رہے ہیں تو کوئکسٹ سلوشن کیا ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی سکن کو بہال کریں بہار سے بلکل ایسا لگتا ہے جنر ایسا کو جیسے بلکل آفٹر سن تھرپی دیکھے پریون پریون شن is better than کیور اس کیلئے بہت اچھے سن بلوک جو آپ کو سوٹ کرتا وہ آپ نے لگانا بہت سارے سے کیپ سا جاتے ہیں جس سے آپ جس سے ہوتا ہے کہ آپ کا چہرہ جو ہے اور گردن دوب سے بچتی ہے تو وہ اس کا استعمال کریں آپ آفٹر سن تھرپی کیا آفٹر سن تھرپی میں میں اپنی زندگی میں دو سے تین چیزیں جن کو بہترین پایا ہے خوبانی دو سوکھی خوبانی آپ دودھ میں بگو کر چلی جائیں صبح جو بھی جو ورکنگ لیڈیز ہیں میرے بھائی ہیں جو سکوٹر پہ گھومتے ہیں ان کے بھی آدھے چیزیں الگ الگ ہو جاتی ہیں وہ سب کے لیے اس کے پر جب آپ گھر میں آکر مو دھوک کے بعد پھر آپ یہ جو بھگویا ہو ہے وہ بلکل اس کو نہ میش کر لیں ہاتھ کے اندر آہات سے میش کر کے ملک کے ساتھ اس کو ایک سپوز ایریا پہ لگائیں آدھے گھنٹے کے لیے 15 منٹ کے لیے چھوڑ دیں اس کے بعد تھنڈ پانی سے چہرے کو اور ایریا میں آپ نے لگا ہے اس کو دھولیں اس کو کہتے آفٹر سن تھرپی یعنی یو وی ریزز کی ڈیمیجز ہیں اس سے بچانے میں یہ ٹوٹکا جو ہے یہ ریمیڈی ہے ٹوٹکا تو ایسا لگ گیا تو تیر نہیں تو فقیر لیکن یہ ریمیڈی ہے اس ریمیڈی سے آپ اپنی یو وی ریزز سے جو آپ کی خراب ہو یو ہوتی اس کو صحیح کرنے میں یہ ریمیڈی آپ کی مدد کرتا اور مجھے بتائیں جو پیروں کے اوپر آجاتے مارکس آجاتے دھوپ کے سوکس پہنے لازمی ہے وہ آوائیڈ نہیں کر سکتے پیروں اور بڑے اچھے محابروں کے ساتھ پیر ملکم بیک تو میں کچن میں آ چکی ہوں شیف بشیر کے پاس السلام علیکم کیسے آم خوشپو آرہی ہے کیا بنا رہے ہیں آپ بیف کورما بنا رہے ہیں کیا بات ہے بیف بادامی خورما اوکے اچھا لگ تو اچھا سا رہا ہے کلر اچھا ہے خوشپو بھی اچھی آرہی ہے میں بتا رہی ہوں آنست ہے یہ بہت میرا فیڈبیک فیلحال کا وجہ یہ کہ بیف ہم بنا رہے ہیں اور بیف میں ٹائم لگتا آپ کو بتا ہوگا بلکل ایسے ہی ہے اس لئے جب آپ نے لینک دیا تو میں نے تیاری گلی تیاری کیسے کہ میں نے صرف بیف کو گلنے کے لیے تھوڑا فرائی کر دیا باقی پروسیج جو میں ابھی بتا ہوں آپ کو ٹکی یہ بیف گلنے رہے تھے وہاں ہم اللہ سے دعائے کر رہے تھے ہم یہاں آئیں جلدی سے تو دیکھیں آخر کہہ رہا ہے کھٹ پڑ اچھا یہ دیکھیں ہاف کیجی ہم نے بیف لیا ہے بچھی آگا بیل کیونکہ کورما کی چکر میں بناتے ہیں بیپا بناتے ہیں بڑے کی گوز تھوڑا دلنے پرابلم ہوتی ہے تو ہم اسے بیل کا چھوٹی پیسیز لے لیا اور بولنس چاہے تو آپ بناتے ہیں بناتے ہیں بناتے ہیں بناتے ہیں بناتے ہیں سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں اوئل کو پھرائی کرنے کے پھرائی کیا اور ہم نے اس کو تھوڑا سا بھونا ہے اس کے لئے جو گرم مسائلے چاہیے ثابت وہ بتا جاتے ہیں ہم آپ کو ایک بڑی لائچی ڈال لیں ٹھیکی جی اسی میں پہلے میں نہیں ڈالا تھا ایک سے تیس مطلب بناتے ہیں خوشبو ارومہ کیلئے دو سے سیڈیمن جو آپ دالچری ہے وہ آپ ٹکرا ٹھیکی کیونکہ اگر ایک کیجئے تو ہم اس پہ دو سے تیم ٹھیکی چھوٹی لائچی جو خوشبو کیلئے چار سے پانچ چھوٹی 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 30 منٹ اس کو دیز ہیٹ میں بنانا ہے اس کے بعد دن اس کو ڈھکنے کے بعد 15-20 منٹ ڈھکیں گے جو ہمیں ہمیں آلیڈی کر چکے ہیں صحیح اس سے میں بتانے کیلئی اس نے کہا گا تاکہ ہمیں ٹائمیلٹ آئے صحیح یہ دیکھیں اب جو ہم نے ہرہ مسالہ ڈالا ہے یہ اس پورا آسکار ہوا آنے شروع ہو گیا آرہ ہے واقعی آرہ ہے بالکل آرہ ہے بلکل آرہ ہے اچھے ہم اس کو دوبارہ تھوڑا سا سلو کر کے صحیح اس کو ڈھکیں گے اور ہم بتائیں گے اس کے سپائسز جو مزید ہم داریں گے آج اس کے بالکل مدھم کر دیں گے آپ نے اپنے کیا کرنا ہے یہ جو ہم نے پہلے پروسس کر چکے ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں مکسنگ کی اپنے سمام چیزیں ڈال لیں کے بعد اور اس کے بعد آپ ہم بنائیں گے دہی اس کے دارے اچھے اس ریسیپی میں ہے ایک کلو میں آپ 300-300 گرام ڈال سکتے ہیں جتنا بھی داندار گریبی بناتے ہیں اس کے لیے ہوتا ہے تو ہم نے یہ لگیا ہے تقریباً یہ ایک پہ ہے ہم اس میں 1500-200 گرام آپ ڈال سکتے ہیں پورا بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ گریبی بناتا چاہے ہیں تو طریقہ یہ ہے اسی کے اندر ہم مسالے جو ہے وہ ایٹ کریں گے اچھا جی جی ایک تو ہم نے کھڑا مسالے ڈال دیئے یہ دکھیں یہ چیزیں جتی بھی ڈال دیئے وہ ڈال دیا اب اس کے اندر جو چیزیں وہ ہے اس کے دہی لیے ہم نے ایک پہ ٹھیک ہے ایک پہ دہی کے اندر آپ ڈالیں گا آپ اس طریقے سے اب مسالے میں ڈالتا ہوں کو کیک میں آپ بنا با بھی ہے دوسرا میں بنا کر دیتا ہوں کو ریڈ چیلی پورٹر ڈالیں ٹھیک ہے ایک ٹی سپون ٹکریبن ڈالنے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور گرم مسالے جو پیس سے بھی ہوتی ہے آپ ڈالی ملتے ہیں وہ ایک ٹی سپون سکتے ہیں مسال دے ہم آپ کو ٹھیک ہے سامجھی میں یہ سارے مسالے جو ہے ہم نے کھڑے مسالے ڈال دیا اور سارے مسالے بنا ناپنے زیرا پورٹر جو تین بیسی چیز ہیں وہ اپنے ڈال کر دیا اس میں دا یہ دن ٹک ہے اور ساتھ میں اس کو مکس کریں گے ایک ٹی سپون کے برابر آپ کا ایک کجی میں ٹی سپون اور ہاف کجی میں ٹی سپون یہ ہم نے بنا دیا اس کا تمجھے آپ کورما مسالہ ساتھ میں اس کو کیا کرتے ہیں یہ آپ چاہے اس کو جب آپ کے ثابت اگر اس طرح لے کے